اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چٹپٹے مسالے دال سنگھ دانا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو بلکل باہر ملنے والے مسالہ سنگھ کی طرح ہوتے ہیں اسے بنانا بھی بہت آسان ہے بلکل مارکٹ میں ملنے والے جیسے کرکرے بھی ہوتے ہیں آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو مارکٹ سے لانا بھول جائیں گے تو اس ریسپی کی انگریڈینس نوٹ کر لیجئے میں نے نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مونگ پھلی کو تھوڑا روست کر لیں گے تو پین اچھی طرح گرم ہو جائے تو اس میں 100 گرام مونگ پھلی دالیں گے اب 5 منٹ تک سلو فلیم پر اسے یوں ہی روست کرتے رہیں گے اسے مونگ پھلی بھی کہا جاتا ہے ہمیں اسے اتنا روست کرنا ہے کہ اس کے چھلکے نہ نکلے تب گیاس کی فلیم بند کر دیں گے اور اسے نکال لیں گے اب اس کا مسالہ ریڈی کرتے ہیں تو یہاں میں نے 2 tablespoon beslل لیا ہے 2 tablespoon چاوھل کا عطا 1 teaspoon کان فلار 1 teaspoon چاٹ مسالہ پاودر 1 teaspoon ڈ�� میج پاودر 1 Old teaspoon کالی میج پاودر 1 forth teaspoon گرام مسالہ پاودر 1 forth teaspoon ہیگ 1 teaspoon آمچر پاودر 1reb teaspoon نمک اور چٹکی بھر کھانے کا سوڑا دار کارین سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ان مسالوں کا اپ سائٹ میں رکھ دیں گے اور ہم نے جو مونگ پھلی روست کی تھی اس میں ہاف کپ پانی دال کر دو منٹ تک اس میں رہنے دیں گے دو منٹ بعد اس کا پانی نکال لیں گے اب ہم نے جو مسالہ ریڈی کیا تھا اس میں ساری مونگ پھلی دالیں گے اور ان سب کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم نے مونگ پھلی کو روست کرنے کے بعد اسی لیے تھوڑا بھگنے رکھ دیا تھا تاکہ مسالے اس میں اچھی طرح سے سٹک ہو جائیں اب ایک چھوٹا چمچ جتنا پانی دالیں گے اور پھر سے مکس کریں گے اگر مونگ پھلی میں مسالے اچھی طرح سے سٹک ہو رہے ہیں تو آپ کو پانی دالنے کی کوئی ضرورت نہیں ورنہ یہ ہی تھوڑا سی 1 ٹی سپون پانی دال کر اسے مکس کرتے رہیں گے تو مونگ پھلی میں مسالے اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب ایک پان میں آئل گرم کر لیں گے آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو گیس کی فلم سلو کر کے اسی طرح تھوڑے تھوڑے کر کے سینگ دانہ دالیں گے بیسے تو مسالوں میں سینگ دانے الگ الگ ہی ہیں لیکن اس طرح چھوٹے کر کے دالنے سے یہ ایک دوسرے کو سٹک نہیں ہوں گے اب سارے سینگ دانے دال دیئے ہیں دو منٹ تک اسے چمچ سے ہلائیں گے نہیں یوں ہی رہنے دیں گے اب دو منٹ بعد گیس کی فلم سلو ہی رکھیں گے اور پانچ منٹ تک اسے فرائے ہونے دیں گے یعنی ٹوٹل ہمیں اسے سات منٹ تک فرائے کرنا ہے کیونکہ جب بھی ہم اسے فاسٹ فلم پر فرائے کرتے ہیں تو یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور اوپر سے ڈارک ہو جائیں گے اسی لیے اسے سلو فلم پر ہی فرائے کریں تو ٹوٹل سات منٹ ہو چکے ہیں سینگ اچھی طرح سے فرائے ہو چکی ہیں اب اسے نکال لیں گے تو مارکٹ جیسے چٹپٹے مسالے دار سینگ دانہ ریڈی ہو گئے ہیں اس کا ٹیسٹ بلکل مارکٹ جیسے سینگ دانے کی جیسے ہیں تو دیکھا نہ آپ نے اسے بنانا کتنا آسان ہے تو اس مسالہ سینگ دانے کو ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے تو پھر ملتے ہیں نئی ریچپی کے ساتھ اللہ حافظ